ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چانل سو فرینڈز سے آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے گوٹا پٹی سے ایمبرویڈری ریزائن جس کو ہم مشین سے ہی بنائیں گے یعنی یہ کڑھائی کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم سلائی مشین سے کریں گے اور یہ ڈیزائن میں سلیپر بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اپنے دامن پر دپٹے بارڈر پر یا پھر ٹراؤزر پینٹ کے بارٹم میں بھی بنا سکتے ہیں سو فرینڈز ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اور آپ میرے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور دبا دیں اور ساتھی ساتھ آپ ایک پیارا سا بھی کمنٹ کر دیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے گوٹا پٹی کو ڈبی میں اس طرح سے بھر لینا ہے بہت ہی ایزی لی یہ بھر جائے گا سو جتنا ہمارا گوٹا اس ڈبی کے اندر آئے گا اتنا ہم بھر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے تو گوٹے کو ہم نے صرف مشین کی ڈبی اور بابن میں یوز کرنا ہے جو اوپر کی سائیڈ نیڈل ہوتی ہے یہاں پر ہم نے اپنا نارمل دھاگا یوز کرنا ہے سو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گوٹے کی کلر کا ہم نے دھاگا آلڈی رکھ رکھا ہے اب جو ڈبی میں ہم نے گوٹا بھرا ہے اس کو ہم نے بابن کے اندر انزرٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے بابن کے اوپر جو چھوٹا سا سکرو ہوتا ہے اس کو ہم اسی ڈبی کی ہیلپ سے دو سے تین بار لوس کر لیں گے جب ہم اس کو لوس کر لیں گے جو یہاں پر چھوٹی سی پتی ہوتی ہے اس میں گیپ ہو جائے گا سو گیپ ہونے سے ہمارا جو گوٹا ہے وہ آسانی سے موو ہو سکے گا یعنی باہر کی طرف نکل سکے گا تو لیجے یہ بڑی آسانی سے باہر کی طرف گوٹا ہمارا موو ہونے لگا ہے اب ہم نے اس کو اپنی شٹل میں لگا لینا ہے جو ہماری مشین کی شٹل ہوتی ہے سو یہاں پر ہم نے اس کو لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے یعنی مشین کے اوپر دھاگا ڈالنا ہے اور گوٹے کو آسانی سے باہر کی طرف نکال لینا ہے اس طرح سے نکل گیا ہے اور جو ہمارا اوپر مشین کا دھاگا ہے وہ ہم نے بلکل گوٹے کے کلر کا ڈالا ہے اس کے بعد دیکھئے یہ ایک فیبرک پٹی لیا ہے اس پر میں نے فیوزنگ پیپر پیسٹ کر لیا ہے صہ یہ ایک کوٹن کا فیبرک ہے جس پر میں نے فیوزنگ پیپر لیا ہے اب میں نے ایک سکیل لیا ہے سکیل کی حیピ میں یہاں پر اس پٹی پر اس طرح سے ترچھا کر کے مارک کروں گی so میرے سکیل کی جو چوڑائی ہے وہ لگ بگ ڈیڑھ انچ ہے تو ڈیڑھ انچ کے گیپ سے میں نے اس طرح سے ترچھا کر کے مارکنگ کر لینی ہے سو سارے میں ہم ایسے ہی مارکنگ کر لیں گے اینڈ گائز یہ ڈیزائن آپ کسی بھی مشین سے بنا سکتے ہیں میرے پاس امریلا مشین ہے آپ چھوٹی مشین سے بھی اس طرح کا ایمبرویڈری کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک سائیڈ میں ہم نے یہ ترچھی لائن مارک کر لی ہیں اب بلکل اسی طرح سے ہم اس کے اپوزٹ سائیڈ میں یعنی اس کے اپوزٹ سائیڈ میں یہاں سے ہم مارک کرنا سٹارٹ کریں گے بلکل اسی طرح سے جیسے ہم نے اس سائیڈ میں کیا تھا اور دیکھیں یہ جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے وہ نورمل مشین کے ساتھ نورمل نیڈل سے بنانا ہے یعنی کوئی بھی الگ سے سپیشل ہم نے نیڈل نہیں لینی ہے جو سولہ نمبر کی نیڈل آپ اپنی ریگولر مشین میں لگاتے ہیں وہ اسی نیڈل سے آپ کو یہ ایمبرویڈری کرنی ہے باقی کچھ بھی چینجز نہیں کرنے صرف ہم نے ایک ڈب بیم کا جو سکرو ہے وہ تھوڑا لوز کیا ہے ادروائز بلکل ہماری مشین ویسی رہے گی جیسا ہم نورمل سلائی کرتے ہیں سو یہ ساری مارکنگ ہم نے کر لی ہے آپ دیکھئے جو اوپر ہم نے دھاگا ڈالا ہے اس کی جو اوپر پیچ ہوتا ہے اس کو ہم نے بلکل ویسے ہی رکھنا ہے جیسا ہم نورمل رکھتے ہیں اب یہاں سے سلنا ہم سٹارٹ کریں گے تو بس ہم نے سمپل ہی یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سلنا اور لیجئے یہ ہمارا ایک لائن ہم نے سل دی ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سو بس اتنا ہی ہے یہ دیکھئے اب اسی طرح سے ہم آگے کا ڈیزائن بھی سلتے جائیں گے تو جو مارکنگ ہم نے کی ہے اسی پر ہم نے سلائی کر دینی ہے اس طرح سے سو گائز اگر آپ کو یہ ڈیزائن برانے میں کچھ پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کمپٹ میں وہ پرابلم بول سکتے ہیں جہاں میں آپ کو اس کا سلوشن دے دوں گی ہو سکتا ہے آپ کی مشین کی سیٹنگ کچھ اوپر نیچے ہو تو اس لیے سلائی میں تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے تو آپ بے جی جگ مجھے کمپٹ میں پوچھ سکتے ہیں اب دیکھیں ساری جو ہم نے مارکنگ کی ہے اس طرح سے پہلے ہم ایک سائٹ کی مارکنگ سل لیں گے اور اس کے بعد جو دوسری سائٹ کے ہم نے مارکنگ کی تھی یعنی اپوزٹ کی تھی اس کو سلیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل ہی ہمارا یہ ڈیزائن ریڈی ہونے لگا ہے اب بس اس کو ہم نے پورا اسی طرح سے کمپٹ کر لینا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے سو گائز ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو میں کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو دیفنیٹلی رپلائے کروں گی سو لیجئے ون سائٹ کی جو ہماری لائنس تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کی اپوزٹ لائنس کو ہم نے اس طرح سے کمپلیٹ کر لینا ہے سو بلکل سیم ہم نے اسی طرح سے رکھنا ہے اور سیلنا ہے سو گائز جب بھی آپ یہ ڈیزائن بنائیں تو پلین فیبرک کے ساتھ بنائیں زیادہ بیوٹیفل لگے گا تو لیجئے یہ ہماری دونوں سائٹ کی جو لائنیں تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے سو اسی کے ساتھ یہ والی جو ہماری سلائی تھی یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ ہماری سیدھی طرف سے ہے سو یہاں سے جو ایکسٹرا ہمارا گوٹا نکل رہا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے فینشنگ کے ساتھ یہاں سے بھی اس کے بعد اب ہم نے اسی کے برابر ایک اور فیبرک پٹی لی ہے جس کو ہم سی لیں گے جس کے لیے ہم نے نیچے جو ڈبی میں دھاگا ہے وہ چینج کر لیا ہے فیبرک کے کلر کا اور جو ڈبی کی ہم نے اسکروٹ ڈھیلا کیا تھا اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے سو یہ ہماری بالکل نورمل سٹچ رہے گی اس کے بعد اس پٹی کو ہم رونگ سائیڈ میں ٹرن کر لیں گے اس طرح سے سو ہاتھوں سے اچھے سے پریس کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں فیوزنگ پیپر لگایا ہے تو یہ ایزیلی فولڈ ہو جائے گا اب دیکھیں ہم اپنی سلیو لیں گے سو یہاں پر میں ہاف سلیو میں ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ اپنی لیند کے حساب سے سلیو لے سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے تو یہ والی سلائی ہم نے سیدھا کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اب ہم نے دیکھیں یہ ایمبرویڈری والی پٹی کو رائٹ سائیڈ میں اس طرح سے ٹرن کرنا ہے اور یہاں سے ہم اتنا ہی دباؤ اندر کر دیں گے جتنا ہم نے بھی نیچے پٹی میں سلائی ہے اور یہاں پر ہم ایک کور سٹچ کر دیں گے سو فنشنگ کے ساتھ ہم نے اوپر کا فیبرک اندر کی طرف دبانا ہے یعنی ایک پیر کے قریب ہمارا جو فیبرک ہے وہ اندر چلا جائے گا اور یہ سلائی ہم نے بلکل سیدھی کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ہماری رونگ سائیڈ ہے سلیپ کی اور یہ والی ہماری رائٹ سائیڈ ہے اب ہم نے یہاں پر ٹرائنگل لیس لینی ہے تو یہ میرے پاس ٹو سائیڈ ٹرائنگل لیس ہے سو اس کو ہم اوپر سے ہی اس طرح سے رکھ کر لگا دیں گے تو اس کے دونوں طرف ٹرائنگلز ہیں سو یہ اوپر سے ہی رکھ کر آئے گی اگر ایک ون سائیڈ ٹرائنگل ہوتا تو ہم نے نیچے سے یعنی اندر سے لگانی ہوتی ہے سو اس کو میں اوپر سے اس طرح سے رکھوں گی اور بیچ و بیچ اس کے ایک سلائی لگاؤں گی اور یہاں تک کٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے سلائی کو یہی سے ٹرن کرنا ہے اور جو یہ والا جوائنٹ ہمارا یہاں پر بھی ہم نے اپنی یہ ٹرائنگل لیس کو سیدھا اوپر کی طرف رکھنا ہے اس طرح سے اور اس میں بھی اب ہم ایک سلائی لگا دیں گے بیچ و بیچ سو گائز اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ٹرائنگل لیس نہیں ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی پتلی سی لیس لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں جو ہم نے گوٹا یوز کیا ہے امبروائیڈری میں اس گوٹے کی جو پٹی ہوتی ہے سیدھی اس کو سیدھا کر کے بھی لگا سکتے ہیں سو اس طرح سے دیکھیں یہ ہماری سلیو ڈیزائن اتنی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے گوٹا لیا ہے اور بڑی والی نیڈل لی ہے سو اس نیڈل میں ہم نے گوٹا انزارٹ کرنا ہے جس کے لیے ہم گوٹے کا ایک سرہ اس طرح سے ترچھا کر کے کٹ کریں گے اور اس میں ہم نے اس طرح سے ڈال لینا ہے اب تھوڑا سی لیندھ میں ہم گوٹا لے کر کٹ کر دیں گے اور نیچے سرے میں گوٹے کے ایک چھوٹی سی نوٹ لگا دیں گے اور اس میں ہم اب ڈیزائن کرنا ہے سٹارٹ کریں گے سو یہ ہمارا ہینڈ ورک ہوگا جس کو میں نے اتنا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں سو فرنڈ جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے بلکل اسی طرح سے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے گوٹے کے چار ٹاکی لینے ہیں اس طرح سے اور یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اور یہاں پر آپ یہ ہینڈ ورک سٹارٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں یعنی جب ہم نے ایمبرویڈی ڈیزائن بنایا تھا پٹی پر اس کے بعد آپ یہ ڈیزائن کر لیں اور اس کے بعد نیچے والی پٹی کو جوائنٹ کریں تو نیچے سائیڈ میں آپ کا گوٹا بلکل بھی نہیں دیکھے گا اور جو نیچے پٹی آئے گی وہ گوٹے کو کورپ کر لے گی سو ایسے یہ ہمارا ڈیزائن پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ ہمارا لاسٹ کا ٹاکا تھا اس کو بھی ہم نے لگا لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا سو گائی جو ہم نے گوٹا پٹی سے ہینڈ ورک کیا ہے اس کو آپ سٹارٹی میں کر لیں یعنی جب ہم نے مشین سے ایمبرویڈری کی تھی گوٹا پٹی سے اس کے بعد آپ کر لیں اور پٹی نیچے والی جوائنٹ کریں جسے جو گوٹا ہے وہ اندر کی طرف چلا جائے گا اور ڈیزائن اور بیوٹیفل لگے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کیوٹ سا اور بیوٹیفل سا ڈیزائن یہ بن گیا ہے سو یہ ڈیزائن آپ کسی بھی پارٹی ویر ڈریز دوپٹا پلازو میں بنا سکتے ہیں یعنی پلازو پینٹ میں بھی آپ یہ ڈیزائن بنائیں گے تو وہ یہ بہت ہی بیوٹیفل لگے گا تو امید کرتی ہوں آپ نے اب تک یہ ویڈیو لائک کر کے شیئر ضرور کر دی ہوگی اور چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا اسی کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو